موسیقی سندھو جی تاریخ تحزیب بولی اے ثقافت بابت تفسیری معلومات مہیا کندر چینل سندھی اتب تے اوان کے بھلیکار کیا تھو؟ جنب دوستان اناسو جو اساندی چینل کے سبسکرائب نہ کہوا ہے انہوں کے دیئر گزارش آئے تھو اساندی چینل کے سبسکرائب کن جی اساندی ہو رو سواب زائی تھی اساندی کو آل بول ودھاں ودھاں دوستان تھی پوچھے اجی پان سندجے نامیر راگی استاد محمد جمن بابت آل بول کندہ سی استاد محمد جمن جاو دا اصل میں لس بے لے جا زات جا سکھیرانی ہوا گو گوٹ کند جھنگ میں دہ اکٹمبر اونس پنٹی ادھارے حاجی احمد سکھیرانی جے گھر میں جاو جنگے آمن پچھاندہ ہو سندس ودا سرندو وجہیندہ ہوا ہی انہیں جے ہنج میں وہی سرندو گدھدہ ہوئے ہو این سرندے جاہا سنیلا آلا بودھی کھینس نیڈرہ بٹھی ہوئی تھی ان ماحول میں ہن ہوش سنبھالیو این موسیقی ایسا لگاو پیدا تھیس پان راگا جی باقائد سکھیا استاد نظر حسین کھاورتی نظر حسین ملکہ درنم نور جہان جو باستاد انیویہ سو ستے تالیے میں جدہیں پاکستان ٹھائے ہو تو انہا وقت سندھ میں کعاب ریڈیو اسٹیشن کرام ہوئی چوڑہ آگست انیس سو اٹھے تالیے میں کراچے میں ریڈیو اسٹیشن کرام تھی جہنجی نشریات ہک اسکول اما شروع گئی انہا وقت ریڈیو کراچے جو سروان زیدے بخاری ضرور پارالی بخاری ہوند ہوئیو بخاری ریڈیو اسٹیشن ٹھانکھا کچھ مہینہ پوئے لوک گانبی کٹولیا کے کلیفٹن تے بودھو انہاں میں محمد جمن پر موجود ہے محمد جمن جی بینسری سندس من موہے ویدھو اتنہیں بخاری محمد جمن کے ریڈیو اسٹیشن تے بٹھی آئیو اہی بچار منٹکھیں سمائیکرو فون پر بودھائیو محمد جمن خیس راگ کوہیاریما دھن بودھائیو جے کا دھنی سندس آڈیشن اہی ٹیسٹ بڑھو جی خانکھا محمد جمن خی بخاری اسٹاف آرٹسٹ جہیسیت میں ریڈیو ملازم کر رکھو ہنک کترین کلامن میں بینسری وجہی خاص کرے اسٹاد محمد ابراہیم کے گائل کلامن میں حکر روایت یہ آئیت انیس سو انوانجاہ میں اسٹاد محمد جمن آئیں اسٹاد محمد دسن ریڈیو تے آیا آئیں بین گرگی گائیں دو انک کھا پو زیڑے بخاری خیس بینسری نواز جہیسیت میں ملازم کر رکھو ڈی روایت یہ آئیت محمد جمن آنیس سٹانجا اٹھانجا دھارے انڈا وقت جب پروڈیسر اللی محمد چاگلا صاحب آٹ ہوئیو جبکو پہلوں سندھی پروڈیسر کو ہوئیو آئیں گیائنگی آڈیشن لیڈی پر چاگلا صاحب کھینسیو چاہی ناپاس کرے چھڑیو تو ان جو تلخص کچو آئی آئیں تو کچھ پڑیو نہ تو سکی تینکا پوئی ہن پڑن شروع کیوں آئیں تھورن انڈیان میں پہلوں درجوان دو گابرو پڑی آئیں آئیں کچھ پڑن دکھن جوڑو بھتی آئیں پانجو تلخص پسو دھارے ان شاہ صاحب جو بولیا کہ ڈاڈے سوڑے نمونے گایا تب یا نمانون سندس کلامو دی پانجو اچار صدھاری ہن ریڈیو تے سبق پہ رہاں شاہ صائی ہیں جو ہی کلام رکارٹ کرائیو دوست پہ ہی در آئیو تھیو ملن جو سائیو آگست انیسو پنجوجہ میں جلے ہیدراباد میں ریڈیو اسٹیشن تھائی تا اسٹاد محمد جمن کے اوٹے موسیق وارڈے حیثیت میں موکلے ہو وہ اوٹے گچ اور سو رہے ہو آئیں سندھی موسیقی جی گھنی قدبت کے ہیں ہیدراباد میں رہن دوران ہنہ سندھ جے مختلف صوفی بزرگن جے کلام کے منظروم اردو ترجمہ ساں گلے برکایٹ کرائیو سندس گائل اہرن کلامن میں اردو ترجمہ سندھ سے کے شاگرد دیانی سوریہ ہیدرابادی گائی دیو اسٹاد محمد جمن ہون تو کترائی کلام گایا پر ہنہ شاہ سائن جی کلام کے ٹھےٹ سندھی رنگ میں گائیو بین سوفی بزرگن این جدید شہرنکے بگائی آئیں لیکن جے کو کلام سندھ سنیانب بنیو سوائے شاہ عبداللتی بھٹائیو کلام مہچو ملک ملیر مہچو ملک ملیر کوٹن میں آؤں کییں گزاریا ان کلام جی دھن انہ وقت جے مشہور موسیقار دیبو بٹا چاہ رہا تھائیو یہ کلام ایڈوت مقبول تھے جو ہر محفل میں استاد خان فرمایش کہیویں دی ان کلام اکھان پر استاد محمد جمن جو گائیل بھی ہو جگو کلام گھنو مقبول تھے ہو سو ہو بولے شاد انت بہر دی کل نکائی رنگی رنگ بڑھایا استاد جمنہ بن فلمون لائب گائیو ہکہ صدی فلم تونچو گالیوں سجان مشہور رہی مشہور بنجے نواز بلاوال بلجن جی موسیقے میں نگمہ گائیں ان فلم جو نگموں سنا یار سجان بھی اردو فلم کالو جے کا کراچی ہے جے لیاری اور علاقے جی اکاسی کندرہ ان فلمیں مشہور اداکار محمد علی مخف کردار اداکے ہو انہ میں استاد محمد جمن شاہ سانی جو وہی کلام گائے آن جیہائی ذات کو پانا سنجانے جو سپری استاد محمد جمن اردو سرائی کی این سندھی میں گائے ہو سندس گائن جی خاص گالے آوئی تصدی راگا جی خاص انگکھے قائم رکھے ہیں سندس تھاہر دھنوں تباہم گھنے مقبول تھی یہ دھنوں بین کے ترنی فنکارن ساگے اندازہ نے دائیں ہنہ کے ترنی شاگردان کے سکھیابلے نہیں جینہ زرینہ پلو زیبول نسا علی محمد خاص کے لیے جمیلہ ناز شفی محمد آئی بیا یہ فنکارن پانا سندھی موسیقی جا وڈا نالا قائم استاد محمد جمن حیدر آباد تھاں پوئے کراچی ریڈے تے واپس ورے ہو ہیں یہ آخر تہیں انہ سا وابستہ رہے ہو قدائن تھا تکھینس نم جو وڑن تمام گھن وڑن دو ہو کراچی میں سندس گھر آگیاں نم جو وڑن دو جہنجی تھدی شاہ میں وہی ریاض کندو ہو تو میمانان ساں کچیریپ کندو سندس مشہوری جو سبب بڑھوں کارون بس کیام لدے دور بیا مویا جو ہوت نموٹی بیا ہن ملکہ ہم آرے پانچے فنجو مزار کیوں انہی سو باہٹ میں پاکستان جا لوگ گائنا روسائیں کو جبیر ملکان داویا انہوں میں استاد محمد جمن سندجے فنکارنجی رہ بڑی پان بھارت بنگلہ دیش ایران انڈونیشیا چینی افرمانستان بیو استاد محمد جمن کے کترہ ایوار جڑو پرائیڈا پرپارمنس شاہ لطیف ایوار حضرت سچر سلمست ایوار وغیرہ بڑیا صدی سرائی سنگیت جو تمام ودو خدمتکار بہترین موسیقہ رہی پنکار استاد محمد جمن چووی جنواری انہیسا نوے پہ اساں وچھئی مہرحبا موسیقی